ہلو ایوریون آج کیسے ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں آئی سی سی مینس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو آزار بائس کے میچ نمبر سائنٹیس کے بارے میں جو کہ نیو جلینڈ اور آئیرنڈ کے بیچ کھیلا جائے گا اس میچ کے ریگارڈنگ میں آپ لوگوں کو تین جیل کے ٹیم اور ایک اسمال لگ کی ٹیم دوں گا اور میں ٹیم آپ کو پورے ڈیٹیل وائز انیلیس کر کے بتاؤں گا کہ کون سی ٹیم آپ کے لیے جیل میں اور کون سی ٹیم آپ کے لیے اسمال لگ میں پرفیکٹ ہوگی تو آپ لوگ ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ اسمال لگ کی ٹیم پہلے سے بنا رکھی ہے تو میں آپ لوگوں کو اپنی اسمال لگ کی ٹیم دکھاتا ہوں تو اسمال لگ میں سب سے پہلے بکٹ کی پر سیکشن میں میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے دیون کونوے، فین ایلین اور لورکن ٹکر اور بلیوازی سیکشن میں کین ویلیمسن، اینڈی ویلویرنی، ہیری دیکٹر اور لونڈر سیکشن میں کیرٹی سکیم فرڈ اور میچل سینٹنر باولنگ سیکشن میں ٹرینٹ بولٹ، لاؤکی فرگوسن اور ٹیم سیدی یہ رہی میری فائنل ٹیم یہ ٹیم میں نے اس لیے بنایا ہے کیونکہ کل کی میچ جو ہنے والی وہ ایک طرفہ میچ ہو سکتی ہے کیونکہ نیزلینڈ کی ٹیم بہت ہی تگڑی ہے اور سامنے والی آئرلینڈ کی ٹیم تھوڑی سی کمجور ہے ویسے بھی نیزلینڈ بڑی بڑی آئی سی سی ایبنٹ میں اچھی پرفورمنس کرتی ہے انہوں نے اسٹیلیا کو بھی اسٹیلیا جیسی بڑی بڑی ٹیموں کو ہرایا ہے تو آئرلینڈ ان کے سامنے سائد کچھ خاص کمال نہ کرسکے یہ ٹیم میں نے بنایا ہے اگر پہلی نیزلینڈ بیٹنگ کرتی ہے تو آپ ڈیون کلوے کو کپتان دے دینا ہے اور لوکی فرگوزان کو بھائیس کیپٹن دے دینا ہے بھائیس کیپٹن کا دوسرا چویس ٹرینٹ بولٹ بھی ہے اور تیسرا چویس میچل سینٹنر بھی ہے اور کیپٹن کا چویس اگر آپ ایس مول لیگ میں تھوڑا سا رکس لینا چاہتے ہو تو فیل این این کو کیپٹن چویس دے سکتے ہو تو اگر ایس مول لیگ کی ٹیم یہ رہی میری فائنل ایس مول لیگ کی ٹیم اس میں اگر کچھ بدلہ ہو ہوتے ہیں تو میں آپ کو فائنل ٹیم اپنی ٹیلیگرام چینل پر بتا دوں گا تو ٹیلیگرام چینل کا لنک میرے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے میری ٹیلیگرام چینل سے جھوڑ سکتے ہو اب میں آپ لوگوں کو پہلا جیل کی ٹیم دکھانے جا رہا ہوں جو کہ میں نے جیل کمبینیشن بنائی ہے تو پہلی جیل ٹیم میں میں نے ویگٹ کیپر سیکشن میں میں دیون کون میں فیل ایلین لورکن ٹکر کو رکھا ہے وہاں اور بیٹنگ سیکشن میں پاول شٹارلنگ کین ویلیام سن اور ہیری ٹیکٹر کو میں نے رکھا ہے اور آل رینڈر سیکشن میں کارٹیس کیم فار اور میچل سینٹنار باولنگ سیکشن میں ٹرنٹ وولٹ لکی فرگوشن ٹیم سعودی اور یہ رہی میری فائنل ٹیم جیل وان کی جیل وان میں میں نے یہاں فین ایلین کو کیپٹین لیا ہے اور ٹرنٹ وولٹ کو بھیسی لیا ہے اور فین ایلین کو بھیسی دے سکتے اور کرٹیس کیم پر کو آپ کو پیک کرنا ہی کرنا ہے وہ بہت ہی یونیک پیک ہوگا اور اچھی خاصی پوائنٹ کرٹیس کیم پر کل آپ کو دینے والے ہیں ہیری ٹیکٹر بھی بہت ہی جوردست پیک ہے ہیری ٹیکٹر کو بھی آپ جیل میں میس مت کرنا آپ جتنی بھی جیل کی ٹیم بناوں گے ہیری ٹیکٹر اور کرٹیس کیم پر کو ٹیم میں رکھنا ہی رکھنا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو اپنی جیل کی تیسری ٹیم دکھانے جا رہا ہوں یہ رہی میری جیل کی دوسری ٹیم تیسری ٹیم ساری دوسری ٹیم یہ ٹیم میں نے بنا ہے اگر نیوزلینڈ پہلے بالنگ کرتی ہے تو بالنگ سیکشن سے آپ ٹیم سعودی ٹرینٹ وولٹ اس سعودی لکی فرگوسن اور آل رانڈر سیکشن میں صرف ماتر آپ نے میجل چینٹنر کو لینا ہے اور بیٹنگ سیکشن میں پول اسٹارلنگ اینڈی بلوارنی ہیری ٹیکٹر اور وکیٹ کی پر سیکشن میں ڈیون کونوے لورکن ٹکر اور فیل اینر کو رکھنا ہے یہ ٹیم میں نے بنائی ہے جب نیوزلینڈ پہلے بالنگ کرے گی تب تو یہ ٹیم آپ کچھ چینجز کر سکتے ہو جیسے بلوارنی کے جگہ ڈیلینی کو لے سکتے ہو اسٹارلنگ کے جگہ کوئی اور آئرلینڈ کے بلوارنگ کو رکھ سکتے ہو اور لورکن ٹکر کے چگہ اگر آپ چاہو تو گیررث ڈیلینی جو کی آلوارنڈور سیکشن میں ہے اس کو بھی آپ ٹریک کر سکتے ہو گیررث ڈیلینی بھی آپ کے لئے اچھی پیک ہوگی تو آپ چاہتے ہو تو یہاں پہ لورکن ٹکر کو ہٹا کے گیررث ڈیلینی کو پیک کر سکتے ہو تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں لورکن ٹکر کو ریموو کر کے گیررث ڈیلینی کو لے لیا ہے گیررث ڈیلینی اور یا تو آپ کا اٹیس کیمپر ان دونوں میں سے کسی ایک کو لے لینا یہ آپ کے لئے جیل میں بہت ہی اچھی خاصی پیک ہونے والی ہے تو آپ میں بات کرنے والا ہوں میں اپنی تیسری جیل کے ٹیم کے بارے میں میری تیسری جیل کے ٹیم یہ تینوں رہنے ہی رہنے والے ہیں اور بہلے بازی سیکشن میں انڈی والبرنی گلین فلیپس اور ہیری ٹیکٹر اور آلٹ آنٹر سیکشن میں میچل سینٹنر اور باولنگ سیکشن میں بولٹ فرگیوشن سعودی اور مار کے دیئر یہ ٹیم وہ ہے جب پہلے نیوز لینڈ باولنگ کرتی ہے تب اس ٹیم میں آپ کو دو پنٹ پک ثابت ہو سکتے ہیں پہلا گلین فلیپس اور دوسرا مار کے دیئر مار کے دیئر بیٹنگ سے بھی آپ کو پوئنٹ دے سکتے ہیں اور باولنگ بھی اچھے کرتے ہیں اس ٹیم میں لوکے فرگوشن جو کی شروعات میں بھی باولنگ کریں گے اور ڈیت میں بھاولنگ کریں گے تو ان کے بکیٹ لینے کے چانسے جیادہ ہے لوکے فرگوشن کی گتی تھوڑی بہت جیادہ ہے تھوڑا ہی نہیں بلکہ بہت جیادہ گتی سی بلکہ گندواجی کرتے ہیں لوکے فرگوشن تو لوکے فرگوشن آئرلینڈ کے ٹیم کے خلاب تھوڑا خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں تو انہیں کیپٹن بنانا شیف رہے گا اور نیا گیند کے ساتھ ٹرینٹ وولڈ کو بھی سی بنانے میں کوئی دکت نہیں اگر آپ چاہو تو بھی سی ڈیونڈ کونوی یا فی نیلینڈ کو بھی اس ٹیم میں دے سکتے ہو تو یہ رہی میری تین جیل کی ٹیم اور ایک اس مال لکھ کے ٹیم باقی فائنل اپ ڈیٹ آپ کو تین یا چھے جیل کی ٹیم میری ٹیلگرام چینل پہ مل جائے گی تو ٹیلگرام چینل کا لنک ویڈیو کے نیچے میں ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے تو آپ لوگ وہاں ڈسکرپسن میں جا کے لنک پہ کلک کر کے ہماری ٹیلگرام چینل سے جھوٹ جاؤ وہاں اچھی ٹیم ملے گی آپ کو اور اس مال لکھ فائنل اپ ڈیٹ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی